موسیقی نمسکار میں ہوں سوری چوان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے لگاتا ہے دوسرے دن لے کر آئے ہیں اپنے آپ کو شہائی کہنے والے ڈلی کے جامہ وجید کے امام کے اوپر یہ دوسرا بنداز بول جس میں ہم آپ کو پوچھ رہے کہ آخر شہائی امام کہنے والے اپنے آپ کو دھارمک اور سب سے بڑا نیتا کہنے والے اس امام کی گنڈا گردی کب تک چلے گی ایسے تمام ویڈیو انٹرنیٹ پر آج بھی اپلبد ہے جس کو دیکھ کرے لگتا ہے کہ کیا کوئی پرشاشن کوئی بیوستہ کوئی سماج یا سماج کی نیتا ساماجک سنگٹھن جو چھوٹے چھوٹے ماملوں کو لے کر اتنی ہوا کرتے ہیں یا ہندو دھرم کے کسی چھوٹے سے مٹھ کے سادو کو بھی راشتیا مددہ بنا کر گھنٹو یا کئی دنوں تک چینل پر چلاتے رہتے ہیں امام بخاری کے اس ننگا ناچ پر امام بخاری کے گنڈا گردی پر یہ سارے لوگ کیوں چپے یہ آج کے بنداس کا وشے ہے کیا ہے آپ کا کہنا ہمیشہ کی طرح آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں اپنی بیکھو پڑھائے رکھئے ہم آپ کی بات کو سیدھے لائیو ہمیشہ کی طرح بنداس میں دکھائیں گے دیش میں کچھ لوگوں کا انماد اتنا بڑا ہے کہ ان کے بارے میں ایسے کارکم کر کر لوگوں کے سامنے ان کے سچا علاقے دینا اور ان کے خلاف جو بول سکتا ہے ان کو منچ پروائیڈ کرنے کیا وشکتہ اس لئے لگاتار ہم ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کے سامنے وشے لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھ آج کے بنداس بول میں جڑے رہیں گے سوہیل خان جی سوہیل خان جی آپ کا سواغت ہے سوہیل جی کے اوپر کئی حملے امام بخاری نے کر آئے ہیں سوہیل جی نے اس کے خلاف کورٹ میں بھی کئی آرجیاں لگائی ہے پولیسوں کی پاس بھی لگائی ہے لیکن بڑے راجنیتی کے رسوک والے امام کا کوئی بڑا کاروائی اس کو پر نہیں ہو پائے ہم آپ کو ایک ویڈیو سے آج کے کائرکم کی شروعات کرتے پھر آپ ہمیشہ کی طرح ٹیلی فون سے وائس کال کر سکتے اور سکائب کے دوارہ ویڈیو کال کر سکتے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے گے کیسے بچ سلوکی کرتا ہے گنڈا گردی کرتا ہے آپ کی بات پر سارے مسلمان اتفاق کرتے ہیں آپ مسلمانوں کے مسیح ہیں آپ مسلمانوں کے رہبار ہیں آپ کہتے ہیں چان ہوگے 28 کا تو 28 کو چان آپ کے کہنے کے مطابق نماز کرتے ہیں تو میں بھی پریس کانفرنس کے ذریعے میں نے ان کو پہلے اپنا پریشی بھی کیا میں ہندی داستانے داستانے ہوتے ہندی سماتھ چارپکہ سمپادگوں اکیل بھارتی مہا سکریسن سوا سمتھی کا عجی اکش ہوں لہذا میں اس مشن سے اس مقصد سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے 1528 کے خسرے میں جو راجہ درشت جی کا نام جیسا بتایا گیا ہے وہ آیا ہے تو جب 1528 کے خسرے میں راجہ درشت جی کا نام آ گیا تو اس میں بیٹا جو ہے حق دار ہوا تو شریر رام جو ہے وہ اس کے پروپٹی کے پورے حق دار ہوئے اس پترکار کے اوپر یہ پترکار ہے اور اس کے اوپر کس طرقے سے باتتمیزی سے پریس کانفرنس نے انہوں نے گنڈا گر دیکھی دیکھیں دیکھیں سب سے بڑا امام کہنے والا دے دیش کے جامہ مجد کا اپنے آپ کو سب سے بڑا امام کہنے والے ویکتی کی یہ گنڈا گردی دیکھئے کیا یہ کسی آپ نے آپ کو دھرم گروہ کہنے والے ویکتی کو شبہ دیتا ہے کیا اس سلطنت کے سب سے بڑے مجد کا امام اور وہ بھی شاہی لگانا حالانکہ اس کے ہمپکش میں نہیں ہے لیکن ایسے ویکتی کو اس طرح کیسے گنڈا گردی کسی پترکار پریشد میں خود اٹھ کر کسی پترکار کو مارنا پیٹنا گالی گلوچ کرنا اتنا انماد آخر کیسے کیوں مدہ دکھاتے ہیں جامہ مسجد ہندوستان کی سب سے بڑی اور سندر مسجد میں سے ایک ہے یہ مسجد سال 1956 میں بن کر تیار ہوئی شاہ جہاں کے اچھا تھی کہ اس وشیش مسجد کا امام بھی وشیش ہو ایک ایسا انسان جو پویتر، گھانی اور ہر لحاظ سے شریشت ہو شاہ جہاں کے بلاوے پر اجبیکستان کے بخارہ سے آئے سید عبدالگفور شاہ بخاری جامہ مسجد کے پہلے امام بنے انہیں اس وقت امام السلطنت کی اپادی دی گئی آج اسی پریوار کے سید احمد بخاری جامہ مسجد کی تیرہ ہوئے امام ہے لیکن سید عبدالگفور کا شاہ بخاری کو جامہ مسجد کا پہلا امام بناتے وقت شاہ جہاں کو یہ ذرا سا بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس صاف وقت کی آنے والی کسی پیڑھی اور جامہ مسجد کے بھاوی امام پر امامت چھوڑ کر سیاست کرنے، جامہ مسجد کا دورپیوک کرنے اس کے آس پاس کے علاقے میں لگ بھگ سامانتر سرکار چلانے کی کوشش کرنے اور قانون کو اپنی چیپ میں رکھ کر گھومنے جیسے ہی آروپ لگائے جائیں گے اٹھارہ مای دوہزار تیرہ کو دلی کی ایک عدالت نے دوہزار چار میں ساماجی کار کرتا ارشد علی فہمی کے گھر پر چال لیوہ حملہ کرانے کے آروپ میں امام احمد بخاری کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا آدیش شارع کیا لیکن امام احمد بخاری کے لیے کہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس سے پہلے بھی کئی موقع پر عدالتیں اسے گرفتار کرنے کا آدیش دے چکی ہیں مگر وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوا بخاری پریوار پر کئی بار جامہ مسجد کے دورپیوک کا آروپ لگا شاہ امام سید احمد بخاری پر تمام غیر زمانتی وارانٹ چاری ہو چکے ہیں لیکن ڈلی پولیس اسے کوٹ کے سامنے پیش نہیں کر پائی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ڈلی پولیس بخاری سے ڈرتی ہے تو وہیں ڈلی کو 350 سال پرانی جامہ مسجد کو اپنا پہلا ٹیک سے بھی امام شبن بخاری جو کہ شاہ امام سید احمد بخاری کے پیجے ہیں پچھلے دنوں امام اپنی وسیعت کو بچانے کے سلسلے میں اور اپنی امام شاہی اپنے وارث کو سوپنے کے چلتی سرکیوں میں بنا رہا جس پر کیندر سرکار اور وخو بھوڑ نے اعتراج جتایا اور ماملا کوٹ میں جا پہنچا کوٹ نے امام بخاری کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ آزادی کے بعد جتنے بھی امارتیں ہیں ان پر کسی کا بھی ایک آدھکار نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ دیش کے تمام کوٹ میں امام کے خلاف تقریباً 40 غیر زمانتی کیس چل رہے ہیں لیکن سامپردائیک تناؤ کے چلتی بخاری کو پلس گرفتار کرنے سے ہی قطراتی رہی ہے حال ہی میں یوپی کے لخنو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بخاری پترکار سے پوچھے گئے سوال پر آگ ببولہ ہو گیا اور بینا کچھ سوچے سمجھے پترکار پر ہاتھ ہٹا بیٹھا اور پترکار کے خلاف ابھدر بہبہار کرنے لگا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دشک امام کا آپرادی گراف کافی بڑا ہے امام کے پاس خاصہ حال پسنچھک بوٹ بینک ہیں جس کے چلتے پچھلی سرکار بھی امام پر کسی بھی طرح کی کاروائی کرنے سے قطراتی رہی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا امام بخاری دیش کے خانون سے بھی بڑا ہے کیا امام کی گنڈا گردی اسی طرح ہوتی رہے گی بیورو ریپورٹ سدھر شلیس چلے سوہل بھائی آپ کے پاس آتا ہوں پھر کالر کے پاس جائیں گے اس پرکار کی گنڈا گردی کیا لگاتار چلتی ہے آپ تو پڑوسی ہے بلکل یہ گنڈا گردی تو ان کی برابر چلتی ہے جو آپ نے دکھایا ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گی ان کو دلی پولیس وارہ وہیں دبا دیا گیا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ایک شرما جی ایسی چو تھے شرما ان کو انہوں نے ایسی چو تھے تھپڑ مارا تھا جامعہ مسجد کے وہ ایسی چو تھے کسی بات کی انکوائری کے لیے وہ جامعہ مسجد پہنچ گئے تھے صرف اتنے ان کا گناہ تھا لیکن دلی پولیس ان کا کچھ نہیں بھیگاڑ پائی بیچاروں نے انہوں نے ہی وہاں سے اپنے ٹرانسفر کرانے میں اپنی عزت سمجھے ٹرانسفر کرا کے وہ دوسرے تھانے میں چلے گئے اور وہ وہ شخص تھے جن کی بچے کی شادی ہے جب وہ چاندی محل تھانے کے حصے چوتے جامعہ مسجد سے پہلے تو ان کے بچے کی شادی سے صرف نو دن پہلے اس بچے کی موت ہو گئی تھی یہ ساتھ مینے یہ بھی انسانیت اس میں اتنی نہیں تھی کہ یہ ایک آدمی جو اتنی بڑی تراستی جھلنے کے بعد اپنے جوان بچے کی موت ہلنے کے بعد اگر آج یہاں کسی معاملے کی انکوائری کرنے جامعہ مزید آیا ہے تو اس کے ساتھ تک مار پیٹ کی اور یہ گنڈا گردی ایک طریقے سے اس کے خون میں ہے کہ جو اس عمر میں آنے کے بعد بھی وہ بدلی ہی نہیں ہے جی ہاں میں ایک اور آپ کو بات بتا دیتا ہوں جن شابان بخاری کو یہ آج اپنا دستار بندی کرنے جا رہا ہے ان کے بارے میں بھی آپ میں بتا دیتا ہوں انہوں نے جب دریہ گنج کے اندر ایک ڈامینوز پیزا کی دکان کھلی تو وہاں اکثر بہت ٹرافک زیادہ ہوتا ہے چیکنگ پولیس پوز جو ہے وہ چیکنگ کرتی رہتی ہے تو ایک کانسٹیبل جو ہے نبین نام کا اس نے ان کی گاڑی بھی روکی اور کہا کہ چیکنگ کے لیے آپ سائیڈ میں آو تو اس لڑکے نے یہ کہا یہ لگ بگ دو سے سوہ دو سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لڑکے نے یہ کہا کہ میں چیکنگ کے لیے رکوں گا نہیں گاڑی کی تلاشی دوں گا اس نے کہا سب کوئی رکنا پڑ رہا ہے آپ کو بھی رکنا پڑے گا تلاشی آپ کو دینی پڑے گی تو اس نے کہا میں امام کا بیٹے ہوں انہوں نے کہا آپ کوئی ہو آپ کو تلاشی دینی پڑے گی تو اس لڑکے نے گاڑی نیچے سے نیچے اتر کے اس کانسٹیبل کا گریبان پکڑ لیا اور اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں جس میں اس کانسٹیبل نے پلٹ کے اس لڑکے کے تھپڑا مار دیا اس لڑکے نے فوراں شاہبان بخاری نے اپنے باپ کو ٹیلی فون کرا کہ کانسٹیبل نے مجھے تھپڑا مارا ہے یہ اپنے ساتھ چالیس پچاس گھنڈے لے کے دریاں گئی تھانے پر چڑ گیا اور کہا ڈی سی پی اور کمیشنر سب سے بات کی کہ اس کانسٹیبل کو ابھی ٹرمینٹ کیا جائے اس وقت کے اے سی پی نے اے سچو اے سی پی ڈی سی پی سب نے بیٹھ کے رات کو ایک بجتہ کہ ان کے آگے ہاتھ پہ جوڑے ان کو منایا اور اس نوین کو رات و رات لائن حاضر کیا کیا اس کا قصور تھا بیچارے کا بلکل اور قصور ان کے پیتہ نے بھی وقت بورڈ کے چیرمن کو تھپڑ مارا تھا انہوں نے پترکار کو مارا تھا اور بیٹے نے پولیس کو مارا تھا اور یہ تو ایک پرانی کہوت ہے پتہ پر پودھ ذات پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا تو یہ گھنڈا گھردی تو آنے والے وقت تک چلتی رہے گی حالانکہ اب نہیں چلے گی اب نہیں چلے گی اور اب یہ کیسے نہیں چلے گی اس کا ادھارن آج کے بکترمندی کے کارکم میں بھی پتہ چل گیا ہے کوئی بھی نہیں آیا ہے کوئی وہاں نہیں پہنچا کانگریس کے دو چھن بھائیہ نیتا وہاں پہنچے ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی جو امبیزجار پرائیم منسٹر فلا دھمکا ان کو آج اپنی صحیح اوقات کا پتہ لگ گیا کئی کئی دیشوں کے راجہ شہا آنے والے تھے وہاں کوئی نہیں پہنچا اور جبکہ انہوں نے آنڈریبل ہائی کورڈ کے آرڈر کو کل سننے کے بعد جبکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آنڈریبل ہائی کورڈ نے یہ کہا کہ یہ ناجائز ہے انہوں نے راتوں رات کروڑ روپیہ خرچ کر کے جو تیاری کی تھی اس کو دس گناہ کرا دیا لیکن میں سلام کرتا ہوں ان سب لوگوں کو ان سب مہمانوں کو جنہوں نے آنڈریبل ہائی کورڈ کے آدیش کی پالنا کیا اور ایک غیر ذمہ دار اور غیر سرکاری اور ایک غیر ناجائز کاریگرم کا حصہ بننے سے ہاتھ جوڑے اور اپنے گھر بیٹھے بلکل دینے والے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں جہن سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اس چینل میں آنے کا میرا میں وجہ بول رہا ہوں اسی طرح مزار سے اور سب سے زیادہ مجھے تو ہے مشکل یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان ہونے کے بعد ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے یہ حرام چیزیں کر رہے ہیں یہاں پر مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے گریب لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور گریب لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہیں اور یہ دکنداروں سے سب سے پیسہ لے کر کے اپنی جیوے بھر رہے ہیں اور مرشڈیز گاڑیوں میں بیٹھ کر کے یہ آئی آشی کر رہی ہے آشرام سے کم نہیں ہے یہ چلے دنے بات اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں جہن بولیے آپ کو صدرشن نیوک تو بہت بہت فضوات آج نیہ پالی کا دوارہ یہاں ایک ورگ وشیس کو لکش کر کے کاروائی کی جا رہی ہے بلکل جبکہ گہر جوانتی وارنٹ والے امام جیسے لوگوں کو ہاتھ لگانے میں نیہ پالی کا کترہ رہی ہے نیہ پالی گر نے جیسی تجپرتہ رامپال کو گرفتار کرنے میں دکھائی ایسی تجپرتہ امام کو گرفتار کریں اور اس کے صحیح جگہ وہ اس کو جیل میں پہنچائے ہریوم نیوات آپ بھی کال کر سکتے ہیں اگلے کالر کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں جہن بولیے ہاں 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 بولیے میں آجوں پہنچار دن کے شادرہ سے ہاں 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 ہندوستان میں آکرمنٹ کرنے کے لئے آیا تھا ہاں وہ ہندوستان کو لٹھنے آیا تھا اور اس نے جب دیکھا کہ یہاں کے لوگ دے کوف ہیں تو اس نے راج کرنا شروع کر دیا اور کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ میں لے کے آیا تھا جو آج بھی یہاں پہ کچھ پیوار ہے جو ہندوستان کے کبھی سجی نہیں ہو سکتے کرپا میں ان سے یہاں کے مسلمانوں سے یہ گجاریس کرتا ہوں چلے رہنیوات اگلے کولر کے پاس چلیں گے کم شبدوں میں نئے ترکوں کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں اگلے کولر جہن بولیے 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 بخاری جو دوارہ کو اوویسی کو بھی ایک چیز بولنا چاہتا ہوں اس دیرس کا ہر بچہ سیا رام کہے گا اس دوگو بھوم پر نہیں اسلام رہے گا جو چاہر محمد کو وہ چاہر مجید نوم نے برنا چلے کی گولیاں آپ گولا کے چینے میں ایسی بات کہنی کی ضرورت نہیں ہم کولر کو کہیں گے کہ شالنطہ کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں ہم آپ کے خوششے کو سمجھتے ہیں لیکن ہم ایک ناشنل پلات فارم پر بولتے سمجھ جہن بولی ہاں آجی میں جیپور سے بولا ہوں بولی عبدالسلام ہاں جی میں ایک جیپور کا برینے والا ہوں یہ جو بتا رہے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کو جیسے ہوشتی کا ہے اور یہاں بخاری کا پروگرام جو تلتا ہے تو یہ لوگ انہیں دیش کو ستناس کر رہے ہیں لوگ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے مسلمان ہو کر گئی ہے مسلمانوں کو نقصان پوچھانے میں باتیں کر رہے ہیں بلکل دنیواد کئی کولر ہے میں ہوں گا کم کم شبدوں میں آپ نے بات کو رکھیں میں پھر سویل جی کے پاس بھی جاؤں گا کئی اور ویڈیو بھی آپ کو دکھانے ہیں اگلے کولر سویل جی کیا جس پرکار کی پرتیگرہ آپ لوگوں سے دیکھ رہے ہیں وہ نیچرل یا ایسے لوگوں کے طرف دیکھ کے مسلمانوں کے خلاف آتی ہے تو دیش بھر کے مسلمان کو اس کی ایمیج کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا رولین لوگوں کا نہیں ہے میں بلکل اس بات کے آپ سے سہمت ہوں آپ کی اس بات سے بلکل سہمت ہوں آج کے زمانے میں اگر کوئی ایک شریف آدمی ہے اور اس کے نام کے آگے محمد یا خان یا عبداللہ یا سمد یا کچھ اور لگا ہوا ہے وہ کہیں جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور وہ سب انہی جیسے لوگوں کے لیے ہے اس میں اویسی ہے یہ احمد بخاری ہے اور ان سب کا باپ جو بیٹھا ہوا یہ پاکستان کے جو وزیر آزام اور یہ سب لوگ جو یہ گھنڈوں کی پوری جماعت ہے جنہوں نے پورے ہندوستان نہیں پورے دنیا کو مسلمانوں کو ٹھیکا لے رکھا ہے بدنام کرنے کا اور برباد کرنے کا اور ان کو ہول سیل میں ٹھیکا ہندوستان کا ٹھیکا ہے اس احمد بخاری کو اور اویسی جیسے لوگوں کو دے رکھا ہے ہمیں سارے مسلمان میں دعوی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ آج کی تاریخ کے اندر مردم شماری کرا لیں کہ مسلمانوں سے پوچھیں جہاں آج یہ دستار بندی کر رہے تھے میں مبارک بات دینا چاہوں گا اس علاقے کے لوگوں کو وہاں لاکھوں مسلمان رہتا ہے جامعہ مسجد کے چاروں طرف اگر وہ سارے مسلمانوں میں سے پندرہ پرسنڈ مسلمان بھی آ جاتے تو جامعہ مسجد اور جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی آپ اپنے چینل پر دکھا دیجئے دوسری اور چینل پر بتا دیجئے وہاں ماتر گنتی کے پانچ سو سات سو لوگوں سے زیادہ تھے نہیں کس کو مفتی بنا کے پیش کیا کس کو عالم بنا کے پیش کیا کس کو فاجل بنا کے پیش کیا یہ یہ جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں جو وہاں پر جھوٹ بول کے بلکل بلکل دھنیواد کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے ہلو کیا کہنا ہے آپ کو آپ لائے میں جھوٹ چکے ہیں بولیے چلے اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن ہاں بولیے سر میں پہلے تو آپ کو بتائے دوں گا کہ آپ نے ایک جاگروہ سا کے الگ جگہ آئی ہے یہ اور میں یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جاگروہ کا بیان سے یہ دی ہو بیتی پہ کار رہوائی ہو سکتی ہے اور یہ رام پال پہ کار رہوائی ہو سکتی ہے تو بخاری پہ کیوں نہیں ہو سکتی یہ کندر میں بیٹھ کے جارو کن رہا ہے اور یہ کندر میں بیٹھ کے نیتاؤں کی ناک کے نیچے آتنگوات کو بڑا ہوا دے رہا ہے سر آپ اس کے قلاب کار رہوائی کریں ہم جان مان تن سے آپ کے ساتھ ہیں سر اور یہ بالکل راست میں ہیں یہ راست میں بہت عوشہ کے سار کہ ان کے اوپر انکوش لگایا جانا چاہیے اور دور دشن کی پہل گام بہت بہت سواگت کرتے ہیں سر دانیواد ہم یہاں پر رکھتے ہیں ایک چھوڑے سے برک کے لئے برک کے بعد دوبار آئیں گے بنداز بول چار برک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایمام بخاری کی گھنڈا گردی کب تک ہم آپ کے سامنے اسے کئی ویڈیو چلا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں لیکن یوٹیوب پر یہ سارے ویڈیو آوے لے بھلے آپ وہاں پر دیکھیں ہم چنیندہ کچھ ویڈیو دکھا کر اس کے اوپر آپ کی بات رکھنے کا پریاس کریں گے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن جہن سرل چی جہن بولیے جو امام بخاری احمد بخاری ایسی طاقتیں جو ہمارے دیش میں سمجھ سمجھ پر بل سے نکل کر پھونکنے کا کام کرتی ہیں تو اس کا ایک کارن ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دیش میں جو تتھا کثیت دھرم نرپیچتا کا چادر اوڑ کر جو ہندو سماج سوئے ہوا ہے اس نے اس دیش کو بہت نقصان پہنچایا ہے سر اور میں اپنی بات سر کچھ کبیتا میں کہنا چاہتا ہوں بولیے بولیے ہاں سر جی تو میں شروع کر رہا ہوں سر بولیے بولیے کہ کہنے میں کوئی حرج نہیں پر کرنا کھیل نہیں ہوتا اور گریہ منتری ہونے کا مطلب سردار پٹیل نہیں ہوتا آج دیش کو سردار پٹیل جیسا ایک نیتا کی جہورت ہے اور ہمارے جو مانی گریہ منتری راجنات سنگھ ہیں ابھی ان کے بارے میں کچھ بھی ٹپڑی کرنا جلد باجری ہوگا ان کو سمجھ دیا جانا چاہیے ان کی پردیبھا پر دیش کو پورا بھروسہ ہے لیکن میں اپنی بات کو کہتے ہوئے ایک ان کے پورو کے گریہ منتری کی بات چار لائن کہتا ہوں سر کہ بی پی سنگھ مپتی روبیہ کی جہن بخاری سے آواز تھوڑا پڑا ہونا چاہیے نا نہیں بخاری سے آواز عمدلاللہ بہت بڑی ہوگی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج جو دستار بندی ہے وہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں ہے دستار بندی اور جس طرح سے جامعہ مجید کو سجایا گیا وہ رمضان کے مہینے میں کیوں نہیں سجا جاتا اور وہ اس چین کو نہیں سجا جاتا جب ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہوتا ہے اس چین کو نہیں سجا جاتا تو کیا شمان بخاری جو ہے وہ ان سے بڑے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بلکل بلکل آپ کا سوال بلکل جائے جہاں دھنیوات اسلام میں سب سے مہتوپورنستان ہونے کے باوجود اسلام کے کسی بھی بڑے تیوہار پر جتنی روشنی نہیں کی جاتی جتنا ڈیکوریشن مجد میں نہیں کیا جاتا وہ آپ نے بیٹے کے گھر کانونی کارکم پر کیا جا رہا ہے مسلمانوں دوارہ سوال امام بخاری کو پوچھا جا رہا ہے لیکن اب تک بخاری کو کسی کے سوال کی جواب دینے کی چنطہ کبھی نہیں تھی اپنے مستی میں جو بھی گنڈا گردی کرنی ہو وہ سب کچھ کرتا تھا لیکن اب ہندوستان کا محول بدل چکا ہے مسلمان بھی واسطہ سمجھ چکا ہے اور اس لئے ان کے خلاف بولنے کو تیار ہے لیکن ان کے گنڈا گردی کے کچھ ویجول ہم آپ کو دکھاتے ہیں سٹوڈیو میں جو سوہل خان بیٹھے ہیں یہ ایک ادیو جگ بھی ہے ساماجی کارکر کرتا ہے آرٹی ایکٹیویسٹ ہے جب آپ نے تھوڑے دیر پہلے پترکار کا دیکھا اب آپ کے ان کے گھر کا دکھاتے ہیں فوٹوگراؤپ ان کے گھر پر کیسے اٹیک کیا گیا دیکھیں یہ مجھے جو ہے جب میں نے ان کے خلاف کیس کیا تھا دو ہزار بارہ میں اس کے بعد سے مجھ کو یہ میرے خیالت ہے شاید یہ چوبیسوں اٹیک تھا میرے گھر پہ جس میں ایسیڈ بمپ جو ہے اس سے اٹیک کیا گیا تھا پورے گھر میں ایسیڈ ہی ایسیڈ میرے گھر میں جو یہ دوسری پکچر نظر آ رہی ہے یہ میرے گھر کے اوپر میرے خیالت ہے شاید چھٹا یا ساتوہ حملہ تھا جس میں یہ باہر سے یہ پیٹرول کے نشان ہے جو کرائم ٹیم نے بنائے ہیں اور پیٹرول چھڑکے مجھے باہر سے کنڈی لگا دی گئی اور پیٹرول اور تیل چھڑکے اس پہ آگ لگا دی گئی میرے گھر میں یہ میرے گھر میں شیشے کی بوتلوں سے جو ہے حملہ کیا گیا یہ بھی شیشے کی بوتلوں سے جو حملہ ہوا یہ اسی کا فوٹو ہے یہ جو ٹیوب لائٹوں سے حملہ جو چار بار ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنا شیشہ میرے گھر میں ہے یہ انڈے جو میرے گھر میں اب انڈے اتنے اچھا لے جاتے ہیں میں تو کبھی کبھی ہس کے کہتا ہوں بھائی انڈے اچھا لو مد گھر میں بھیجوا دیا کرو بھیج پھیکتے ہیں میرے گھر میں اتنے انڈے پھیکے جاتے ہیں اور یہ میرے گھر کے سامنے والا جو دوسرا مکان ہے یہ اس کی یہ باہر سڑک کی تصویر ہے آپ ایسیڈ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایسیڈ جبکہ سپریم کورٹ کا سکت آرڈر ہے کہ ایسیڈ اس طرح بین آئی ڈی کے بک نہیں سکتا لیکن دلی پولیس نے یہ آگ لگنے کا پکچر ہے یہ آگ لگنے کے فوٹو ہیں یہ میرے گھر کی پکچر ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ امام بخاری نے آپ کے خلاف کروایا بلکل میرے خلاف امام بخاری اور ان کے بھائیوں نے کروایا میں نے اپنی کمپلینٹس میں جو میری ستائیس کمپلینٹس ہیں ستائیس کمپلینٹس لکھے دی ہیں جس میں دارت سے زیادہ مقدمے درج ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے ان سب میں کمپلینٹ لکھنے کے لیے ضرور آئے ہیں ایک بار کرائم ٹیم بھی آئی ہے لیکن آج تک اس کا ریزلٹ نہیں آیا آج تک کسی سے انکوائری نہیں کری کسی سے تو انکوائری بہت دور کی بات ہے دوبارہ مجھ سے پوچھنے نہیں آئے اور مذاق کی بات نہیں یہ حسی کی بات آپ کو لگے گی کہ یہ ایسیڈ کا جو معاملہ ہے یہ بارہ بجے مجھ پہ ایسیڈ اٹیک کیا گیا تھا اور میں نے لگ بھگ بائیس بار سو نمبر پہ کال کیا اور اس کے بعد پولیس نہیں آئی تو ڈیڑھ بجے خود اپنی جان کی حفاظت اپنی جان کو جوکھن میں ڈال کے ڈیڑھ بجے چار لائنیں لکھے میں خود پولیس چیشن پہنچا اور یہ کہا کہ میرے گھر میں میری فیملی اکیلی ہے میں اکیلا ہوں میرے گھر پہ سنا تیزاب سے بطلے پھیکی جا رہی ہے بم پھیکے جا رہے ہیں تیزاب کے اس کو بھی کوئی کارروائی کیجئے تب جا کر دھائی بجے اس وقت کے ایس اچو اور آئی ایس اچو پہلے آگا ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ ان سے بھی آدھے گھنٹے بعد ہے چلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گنڈا گردی کی کیسے حدے پار کی گئی ہے لیکن ابھی تک ان کا بال بھی باقا کرنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوئی ہے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن جہن زر بولیے جی میرا نام سمشاد علی ہے میں ابودھابی سے بول رہا ہوں اور یہ بخاری صاحب کی جو اتنی ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں سب سے پہلے تو ان کی امامت جمعہ مسجد سے کینسل کر دینا چاہیے وقت ووٹ کو اور وہاں پر نیا امام دوسرا جو ان کے خاندان سے باہر ہو اور جو امامت کے لائک ہو کیونکہ امام وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز سے ساف سترہ ہو اور وہ ہر چیز کو آپ کو یہ ساف سترہ نہیں لگتا ہے جی اور کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنے کیس ہیں ان کے خلاف اتنے سب کچھ ہیں یہ امامت کرنے کے کابل نہیں ہیں یہ امیر ہیں بڑے ہیں تو یہ اپنے لئے ہیں دین اسلام کے لئے نہیں ہیں وہ اسلام جو امیر اور گریب اور فقیر ایک ساتھ کھڑا رہ کے نماز پڑھے گا اس کے لئے یہ امامت کے کابل نہیں ہیں اگر اگر قرآن اور حدیث کو لے کر بھی یہ دلیل پیس کریں تو یہ اکیلے ہی پڑھ لیں تو کافی ہے آپ جیسے لوگ جو ویدیش میں رہتے ہیں بھارت میں بھارت کی امام کی ایسی ستیتی دیکھ کیا آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے وہاں پر بہت بورا لگتا ہے آج ہندوستان میں کل پرسو کیا ہو رہا تھا آج کیا ہو رہا تھا کم سے کم اپنے دیش کی جانکاری رکھنے کے لئے نیوز تو دیکھتے ہیں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کی ٹھیک نہیں ہے اور یہ سب سے بڑے گلتی اگر کسی کی ہے تو یہ کانون کی ہے بلکل کوئی کانون اچھا مددہ آپ نے کہا ہے ویدیش میں رہنے والے بھارتیوں کو دھرم ان کا کونسا بھی ہو دیش کے پرتی جو پریم ہوتا ہے اس کے کارنی اس دیش میں گھٹنے والی گھٹناوں کا ان کو کتنا دکھ ہوتا ہے ہم تمام کارکوں وہ میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اس لئے نہ کیول سوہل خان جو کی ان کے آمام ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ویرودی ہے بلکہ ویدیش میں رہنے والا ایک ایسا گھٹی جس کا دھرم کیول اس کے ساتھ ہے اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کانونن بھی کیسے وہاں پر رہنے کا عدیقار نہیں بی جی بی نے جب انہوں نے کانگریس کو سمجھ دھن دیا تب کیا بائٹ دی تھی دیکھیں مسلمانوں کے مسائل فرق ورانہ فسادات تعلیم روزگار سچر کمیٹی اور رنگنات مشرا کمیشن کی سفارشات کا نفاظ اور مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے جیسے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی لہذا میں آج لوگ سبا انتخابات دوہ دار چودہ کے لیے کانگریس کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں کانگریس کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں کانگریس کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں یہ مدہ ہے سوہل خان جی کے پاس چلتے ہے کہ امام وق بورڈ کا نوکر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ سرکاری نوکر کوئی سرکاری نوکر کیسے راجنیت بیان دے سکتا ہے وہ بھی خاص کر سمجھ سن کا سوہل جی بلکل نہیں دے سکتا سب سے بڑی بات میں ایک بات کہوں گا کہ امام تو بلکل نہیں دے سکتا امام یہ کبھی حدیث کی بات نہیں کرتے یہ کبھی قرآن کی بات نہیں کرتے یہ مسلمانوں کو یہ بتانی کی بات نہیں کرتے کہ حلام اور حلال کیا ہے یہ جائز اور ناجائز بتانی کی بات نہیں کرتے میں ایک بہت آپ کے چینل سے بہت بڑی بات کہنا شاہتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ جو آدم خود اسلام کے بارے جامعہ مزید میں آتے ہیں اور وہ نماز بھی صرف پولٹیکل بھاشن ان کو دینا ہوتا ہے اس پولٹیکل بھاشن کو دیتے ہیں جہاں سے پیسہ ملتا ہے جہاں سے ان کو دولت ملتی ہے اس کا ساتھ دینی کی بات کرتے ہیں یہ بہوزن سماج پارٹی سے لے کے سماج بارٹی ساتھ کھڑا ہوا بدقسمت اس کے ساتھ جڑ گئی وہی آدمی ہر گیا یہ بجی پی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو بجی پی ہر گئی کانگریز کے ساتھ کھڑا ہوا کانگریز ہر گئی یہ کسی کے بھی ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نوکر ہے سرکار کا وقت بورڈ تو اپنے آپ بائی ڈیفولٹ ایٹومیٹک اس کی سرکاری نوکری جاتی ہے جو خود اب یہ اسٹیتو میں ہی نہیں ہے اس کا پد وہ اپنے بیٹے کو اترادی کاری بنانے کا کام کر ہے یہ ہندوستان کا کانون ہے اور ہندوستان کی جنتا ہے اور یہا کا میڈیا ہے جو بند آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا آگلے کھولا جہین بولیے کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے امام بنا ہے یہ مہا مسجد کے اور خائی کوڈ نے چیز پر بین لگا ہے ابھی کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے بولا ہے کہ امام چورت ٹھیک ہے اس پر کوئی سرکاری کاروائی نہیں کرے جا سکتی لیکن یہ جلدی کیا ہے اپنے بیٹوں کو امام وہاں کا بنانے کی اتنی جلدی کیوں دکھا رہے ہے ٹھیک ہے اس کا فیصلہ ہو جانے تک کیوں نہیں انتظار کر پارے جب تک یہ وہاں کے امام بنے کیوں نہیں رہنا چاہ رہے کس لئے اپنے بیٹوں کو یہ جگہ سوپ نہ چاہ رہے ہے کیا وجہ ہے اس کے بلکل اچھا سوال بھائی کیا اس کے پیچھے ان کے بھائی کے ستہ پہ کابیز ہونے کا ڈر ہے ان کو یا پھر موڈی سرکار آئی ہے کہ ان کے اوپر افائر ہو گیا اس لئے ان کی نوکری چلی گئی پھر کسی اور کو اپوائنٹ کیا کچھ ایسا ہو جائے ایسے ڈر سے انہوں نے کچھ کیا جنہوں نے بھی بہن بات کر رہی تھی مجھے بڑی خوشی ہے انہوں نے بڑی سمجھدار یہ کہ سوال کرا ہے اور یہ ایسا سوال ہے کہ احمد بخاری اس سے تل ملا گئے ہوں گے ان کو ڈر یہ تھا کہ موڈی کی سرکار آگئی ہے بی جی پی کی سرکار ہے اور جو کچھ اب ہوگا وہ قانون ہی ہوگا جو قانون آج تک جس قانون سے یہ کھلوڑا کرتے رہے یا قانون سے کھلوڑا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور لوگ قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرا پائی کے اوپر قانون نے تو اپنا کام کیا لیکن وہ اگر اب امپلیمنٹ ہو گیا تو جاتے جاتے ستہ ایک دن پہلے ہی اپنی بیگم کے ہاتھ میں دے جاؤں گا یہ جام مزید کی امامت ہے اس کے لیے نائیو امام بننا ضروری ہے اور نائیو امام اگر بنا جانتا ہے اور آج آپ گلی گلی کوچھے کوچھے میں شلے جائیے کیا ان کے بیٹے کی شابان بخاری کی جو حرکتیں ہیں شاید دنیا کا کوئی ایسا مسلمان ہندو سکھ عیسائی انگریز فارسی عربی سب نہ جانتے ہو جو انٹرنیٹ میں ان کی کارروائی بلکل بلکل سارے فوٹو بھی یوٹیوب پہ دیکھ جا سکتے یا فیس بک پہ میرے پاس کسی نے بڑا لمبا چوڑا میسیج کیا اس نے کہا کہ جیسے ستہ پریورتن ہوا ستہ کے لالچی لوگ جیسے ستہ کے پات جانے کا تورن پریائیس کرتے ہیں موڈی کے ساتھ ساتھ گاٹ کرنے کا یا کم سے کم دشمنی بھولانے کا پریائیس کیا تب ایسا کہا جاتا ہے کی موڈی کی طرف سے یا ان کے مدیستہ کرنے والے وقتی کی طرف سے ایسا پلان کیا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ اپنی امامت چھوڑو اس کے بات دیکھتے ہیں اس کے بات بات کریں گے اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اور یہ مجبور ہوا کیونکہ اس کو لگا کیا اگر یہ بات نہیں مانی جائے گی تو میرے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے اس لئے اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا ایسا بھی یہ کہا جا رہا ہے یہ دیکھئے اتنی بڑی بات میں مجھے معلوم نہیں کہ اندر سے کیا بات ہو یہ لیکن اتنا میں سمجھ رکھتا ہوں کہ اس آدمی کو کہیں نہ کہیں اس بات کا تو ڈر ہے کہ جو میری کری ہوئی ساری کارستانیاں ہیں اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے میں اپنی پیٹیشن میں آپ کو بہت بڑی ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے پیٹیشن ان کے خلاف ہائی کوڈ میں ڈالی ہے ان کے دستار بندی کے لیے اس پیٹیشن کا نمبر ہے سیون ایٹ سکس نائن سیون ایٹ سک ہر مسلمان کو معلوم ہے اس کا نمبر کا مطلب ہوتا بسم اللہ تو ان کے برے کام بسم اللہ اس پیٹیشن سے ہو چکی ہے اور کب ان کا خاتمہ ہوگا یہ بہت جلد آنے وقت بتائے گا حیدر آباد سے محسین بھائی بھی جڑے ہوئے کچھ قانونی پہلو شاید سمجھانا چاہتے ہے کیا بولیں گے محسین بول رہا ہوں وف ایکٹ 1995 سیکشن 181 کے تحت یہ امام سید بخاری جو ہے پبلک سرونٹ ہوتا ہے اور ابھی میں نے دیکھا ہے ٹی وی پر کہ یہ کسی پترکار پر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کے اوپر کرنیل کیس بک ہونا چاہیے اور اس کو سی او وقت بورٹ فوری اس کو سسپن کر دینا چاہیے لیکن یہ دلی میں بیٹھا اس طریقے سے ہو رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ کانگریس کو حمایت کرتا ہے تو یہ ایک امام ہوتے ہوئے کہ اس طریقے سے یہ پولٹیکل بات کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کو بھی اس کے اندر جو ہشتیک شپ چاہیے اس کے پھر مسلمان جو اپنے حقوق اور اس سے دور ہنگے بلکل اپنے دھرم کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کے خلاف اپنے دھرم کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے آگیا چاہیے حالانکہ ہندوستان کا کوئی بھی وقت آگیا کہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے اگلے کولر جہن ہاں بولیے بولیے کیا کہنا ہے ہلو ہاں چوان صاحب نوشکار بولیے جہن چوان صاحب مجھے ایک بات کہنا یہ ہے ہاں کہ یہ مولانا لوگ جو ہیں ان کا کام مسلمانوں کو صحیح راہ پہ لے جانا اور ان کی خدمت کرنا یہی سادو کا بھی ہے پنڈتوں کا یہی کام ہے لیکن راج نیتہ لوگ ان کو خراب کرتے ہیں اور دوسری بات ان کی بینیت خراب ہوتی ہے یہ اسی میں یہ لوگ گھلج جاتے ہیں انہی لوگوں کی بیزتی ہوتی ہے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا اس چکروں میں ہم نہیں آنا چاہیے ہم امام ہیں ہم کو نماز پڑھانے سے مطلب ہے اور ہر ہندو کو کسی کو بھی صحیح را پہ جانے کے لیے ان کو تنبی کرنی چاہیے بس اتنا ان کا کام ہونا چاہیے ہم آپ کو دکھاتے ہے کہ کانگریس کی اتنے قریبی رہے بیاکتی اور میں آپ کو ایسے بیاکتی کا ویڈیو دکھاؤں گا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بیاکتی نے اس کے گنگان کرنی چاہیے لیکن وہ بیاکتی بھی نہیں کرتا مطلب جو تمام لوگوں کو اسامہ کو بھی جی کہتا ہے وہ بیاکتی بھی اس کو جی تک نہیں لگاتا اس کا مطلب ہے اس کی کیا عوقات ہے پتا چلتا ہے دیگو جی سنگھ کو دیکھتا ہے میں ہمیشہ سے امام مخاری صاحب کو ایک سامپردائک وچار دھارہ کا بیاکتی مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے 2004 میں اٹل سویل بھائی کے پاس چلوں گا سویل بھائی کیا ستیتی ہے کتنی دھینی ستیتی ہے امام بخاری کی جو دکو جی سنگھ لادین جیسے وقتی کا سمرتن کرتے ہے وہ بخاری کا نہیں کر پا رہے بخاری کی راجنیتی بلیک میلنگ کی راجنیتی ہے ایک بار پیسہ لینے کے بعد جس طرح شیر کی مو کو خون لگ جاتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے کانگریز سے ایک بار پیسہ لے لیا اس کے بعد پھر اور کچھ کی ہوگی اس کے بعد آپ نے بھائی کے لیے راج سبھا کا ٹکٹ مانگا ہوگا داماد کے لیے منسٹری مانگی ہوگی کسی اور چیز کے لیے اور سیٹے مانگی ہوگی کوٹا دے دو فلا دے دو تو مجبوری میں کیا کر رہے بشاروں کیلئے معاملہ تھا کہ چھچندر آپ کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے جبکہ میں آپ کی چینل کے مادم سے ایک بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں سن سیتالیس سے لے کے آج تک میرے اپنے حساب سے دس ہزار سے زیادہ فسادات ہوئے ہیں اور سارے فسادات ان پردیشوں میں اور ان جگہوں پر اور سٹیٹس میں زیادہ ہوئے ہیں جہاں کانگریس کا راش تھا آپ چاہے ملیانہ گاؤں لے لیجئے آپ دیوبن کی عید گاہ کے اوپر لے لیجئے یہ نرندر موڈی اور بی جے پی آنے والی بی جے پی کے سرکار کیا غلط کرے گی تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن جو لوگ پہلے کر چکے ہیں جو دس ہزار سے زیادہ فسادات کرا چکے ہیں کم سے کم ان کے بارے پر سوچئے کہ وہ پہلے کیا کرا چکے ہیں اور آج سوال میرے داماد کو ووٹ دو جتوا دو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس اسی پرسنٹ ووٹر کی جو کونسیٹنسی تھی وہاں سے بہوجن سماج کا ہمارا ایک عریج ہن بھائی جو ہے وہ جیت گیا اور ان کے داماد کی زمانہ ضبط ہو گئی اسی پرسنٹ لوگوں نے بہوجن سماج پارٹی کے آدمی کو ایمیلے بنوا دیا اور مولانا عبدال احمد بخاری کے داماد کو زکی زمانہ ضبط کرا دی مجھے پتا ہے وہ تو داماد نے بھی کہا تھا کہ سسور آگیا اس لئے اوڈ کم پڑھ گیا اگر وہ نہیں آتے تو شاید میں جیت جاتا تو ستیتی ہے ابھی بہت کچھ جبت ہونا باقی ہے ابھی تو جمانت سے شروع ہوئی آبھی بہت کچھ آنے والی دنوں میں ہونے والا کالر کے پاس چلتا ہے جہن بولیے جہن سر ہاں جہن سر بولیے سر میں ایک آنا چاہتا ہوں مسلمان مسلمان بھائیوں کے گروو ہم مرتے جاتے ہیں ہندو مرتے ہم بہت دیکھ چکے اور ابھی تو ابھی چھپ گیا ہے ہیدراباد میں ملنے رہا اور اب راجنا سنگھ گھوشنا کرنے کے بعد کہا گیا اب امام بخاری چل رہا ہیں سویل بھائی پچھلے دنوں میں مطلب میں خود نہیں سنا لیکن ایسا چرچہ میں کئی سے آیا تھا کی لادین کا سمجھ سن بھی کیا تھا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے اور یہ چرچہ نہیں یہ تو انہوں نے کھل کھلا کہا تھا کہ میں اوسامہ بن لادین کو آتنک وادی مانتا ہی نہیں ہوں ایک ویکٹی جس کو پوری دنیا کی اور جو پروپرٹی ہے وہ اسامہ بن لادین یا ان کے خاندان سے دی گئی ہو اور اس کی فیور کے اندر یہ بات کر رہے ہو کیونکہ قیمت لیے بغیر تو یہ کسی کے لیے بھی نہیں بولیں گے چلی آپ ان کے فطرت کو کافی جانتے ایسا لگ رہا بلکل میں بہت ان کے رگ رگ سے واقف ہو چلی کالر کے پاتھ چلتے ہندوستان کو بھی ان کی رگ رگ واقف ہونا ضرور ہے جہن جہن سر بولیے سر یہ 1947 کے بعد یہ کانگریس کے سند رکھ چڑھ میں پڑھ رہے ہیں اور کانگریس کے سند رکھ چڑھ ان کو جب سے ملا ہوا ہے اب یہ بھوتپور پردان منتری ہمارے رہے انہوں نے بولا بھی بھارت کی جتنی سمپتہ ہے اس پہ مسلمانوں کا پہلا حق ہے اب یہ تاج مہل کتم مہل اور لال کے لئے لے جانے کی بات کرتا انڈیا گیٹ کو بات نہیں کرتا اس کے مالک وہ ہو گئے وہ سوچتے کہ ان کی رجسٹری کر گئے من مہل سی آج اس کے جام مجید کے مالک بنے یہ بیٹھے ہیں تو یہ کسی دھرم کے لئے کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر اپنے سنرک چھڑ مل دھرم کے آدار پہ تو یہ کسی بھی اینگل سے کسی اسی دھرم کے لئے اور دھرموں کے لئے خطرہ بنائی ہوا لیکن وہ اپنے دھرم کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے وہ اپنے آپ میں اگلے قدر کے پاس چلتے جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ برنائی سے پانیدرہ بول رہا ہوں جب پاکستان ایک امام کو گرفتار کر سکتا ہے پانگلہ دیش امام کو مرن دنڈن دے سکتا ہے ہم 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 بارت دیش کیوں کچھ نہیں کر رہا ہے یہ چنو پی ہم سمیدان کے اوپر ہے ایک سرکار کے اوپر نہیں اگر ہم اب کچھ نہیں کریں گے تو مجھانے کیا کیا ہوگا اس کو کچھ کر رہا ہے اب نتیجہ دینا ہے ہر مہا بولیے چلیے شاید کولا سے سمپرک نہیں اپایا ہم آپ کو دکھاتے ہے کی یوگی آدی تینا نے کیا کہا ان کے بار میں بخاری جیسے لوگوں کو پاکستان بھیجنے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دیس میں رہنے لائق نہیں ہے اگر راستی ایکتا کو راستی سمپر وطا دوبارہ اس کو دکھائیے بخاری جیسے لوگوں کو پاکستان بھیجنے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دیس میں رہنے لائق نہیں ہے اگر راستی ایکتا کو راستی سمپر وطا کو کو بیک تی کو سمپر چنو دے گا تو پھر اس کی قیمت بھی اس کو چکانی پڑے گی بلگول اگر کوئی گلتی کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی چکانی پڑے گی ستہ کی بھاس یہ ہونی شاہی ہے اگلے کولر جہن بات کروائیے نا سورجی سے ہاں لائوی میں جڑا ہوں بولی ہے ہاں سورجی مرش ہاں کیوں کیونکہ آپ سنتے ہیں اس لیے بلگول لنیوات اب سویا ہوں ہندوستان جاگ رہا ہے اور تمام ایسی چیزوں کو بدلنا ضروری ہوتا جا رہا ہے اس بدلاؤ کے گھڑی میں آپ اگر چھپ بیٹھیں گے تو آپ موقع تو کھوئیں گے کھوئیں گے لیکن اتحاس آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس لیے سمجھ رہتے آپ کو بولنا ضروری ہے اگلے کولر جہن جہن بولیے جہن سر ہاں کیا کہنا ہے آپ کو پہلی بات کہنا ہے کہ مجاب نہیں سکھاتا آپس میں باہر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو سدھا ہمارا سارے جہاں سے اچھا دوسری بات ہے تو راج نیت آدمی ہے ساہ امام راج نیت آدمی ہے ایسے لوگوں کا تو مسلم سماج آج نہیں بہت پہلے سے بہت سکار کرتا ان کے بیچاروں کا دھنی وال میں سوئل بھائی سے بات کروں گا دیکھیں ہندوستان کتنا بھولا ہے بیچارہ کہتا ہے کہ لوگ ہی سکاتا ہے آپس میں بے رکھ کیا کہیں گے بلکل ٹھیک بات ہے آپ کی لیکن میں آج کی تاریخ میں دلی کا رہنے والا ہوں تو دلی کی بات کروں گا اگر دلی کے گلیوں میں کوچوں میں سڑکوں پہ آپ جائیں گے تو آج وہ وقت نہیں رہا کہ گھر گھر میں ایک محلہ صرف مسلمانوں کا ایک محلہ صرف ہندو وں کا ہے یا وہاں مسلمان ہیں ہندو نہیں جا سکتے آج وقت بدل گیا اور وقت بدلنے کے ساتھ بہت ساری بچیاں ہندو کے ساتھ شادی کر کے خوشحال رہ رہی ہیں بہت ساری بچیاں مسلمانوں کے ساتھ شادی کر کے خوشحال زندگی گزار رہی ہیں اور بہت پیار محبت سے ہم لوگ جی رہے ہیں اور جینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان جیسے شخص جن کی دکان ہی صرف دنگا وساد اور بلبا پھیلانے سے چلتی ہے ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ سب پیار محبت اور عزت سے رہنے لگیں گے تو میری دکان کا کیا ہوگا میری دکان بند ہو جائے گی یہ اس دکان کو چالانے کے لیے ان ترہا کی باتیں جامعہ مزید سے کرتے ہیں اور دنگا کراتے ہیں کوشش کر رہا ہیں لیکن مجھے پوری امید ہے ہندوستان کا ایک مسلمان ان کے پیچھے دستار بندی کے لیے انہوں نے غیر قانونی غیر اسلامی اور ہر طرح سے کمائے وہ پیسہ استعمال کیا اگر شاید وہ پیسہ غریب مسلمان غریب بچوں یا غریب بیواؤں کی شادی میں گزر خرش کرتے تو شاید ان کو خدا تھوڑی بہت ایسا کرتے تو یہاں تک نہ آتے نہ کارکم کی نوبت پڑتی میں ایک بات اور درشک کو بتاؤں گا یہ شاہی امام کیا ہے ایک گھٹنا آپ کو یاد ہوگی جب انہ ہزارے کا اندولن چل رہا تھا دیش بھر میں سب جگہ پر بہت بڑے پیمانے پر دیش بھکتی کا جوار تھا اس رام لیلا میدان پر آندولن ہو رہا تھا جہا سے چند قدموں کے پاس جام مجید ہے امام بخاری نے ایک بھی مسلمان کو یہاں نہ جانے کے لیے آدیش دیا تھا ایک ہی کارن تھا امام بخاری نے تب کہا تھا انہ ہزارے کے آندولن میں بندے ماترم کے نعرے لگ رہے ہیں اور جہا ماترم کا نعرہ ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہندوستان کو بچانے کے لیے چڑھ رہے اس آندولن میں بھلے اس آندولن کو کے جریوال جیسے لوگوں نے راج نیتک لاب کے لیے بھرشت کر دیا ہوں لیکن اس تیتی میں جس تیتی میں اس شبد یوز کی تھے اس کی پویتر تا سان دولن کی بہت مہت پور نتی کالر کو لیتے دیکھتے ہیں جہن سار بھولیے میں گھلے بریش کروں بہت سیدھان اگر سے بات کر رہا ہوں 22 ڈیتھ میں امام بخاری جو ہے سعودی آج کمار چلتے راج سا پہلی تک لکھت بھی آپ بیش سکتے اس کے لئے ہمارا پتا ہے سدھ رشن نیوز a84 سیکٹر 57 pin code 201 301 آج کے لئے لئے جہن